ہیلو فینڈز ویلکم ٹو اسٹڈی وی دیو اسٹڈی وی دیو یوٹیوب چنلن پر میں دیو اندر آپ کا سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی این ایم کورسے جو آپ کا چل رہا ہے جی این ایم نرسنگ کورسے جو ہوتا ہے اس کے پریویس یئر کی کٹوپ کے بارے میں بات کریں گے لاسٹ یئر جو کٹوپ رہی تھی لاسٹ یئر دوزار بیس سکیس بیچ کے لیے جو کٹوپ رہی تھی اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو پورا ڈسکس کروں گا کیول اور کیول میل کی کٹوپ میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں لاسٹ یئر جب آپ کو کوئی کوویڈ کا پرموشن کارڈ نہیں ملا تھا آپ کو پرموٹر نہیں ملا تھا کوویڈ کا تب آپ کی کیا کٹوپ رہی تھی اس کے بارے میں پورا ڈسکس کروں گا اونلی اس ویڈیو میں میل کی ہی بات کریں گے نیکسٹ ویڈیو آپ کا آئے گا جس میں فیمیل کی بتائیں گے ٹھیک ہے ایبلیگیشن فورم ویل بھی سٹارٹ آپ کے جو ایبلیگیشن فورم سٹارٹ ہوئے پندرہ دو سے سٹارٹ ہو چکے اور دو مارچ تک آپ کے ایبلیگیشن فورم چلنے والے ہیں یہ بات آپ بلی باتی جانتے ہو تو آپ سبھی لوگ دھیان دے آوے دن آپ کر دیجے آگر آپ نے ایبلیگیشن فورم نہیں بڑھا ہو تو بڑھ دیجے کیونکہ اس بار سائد کٹوپ لگ بگ دبل بہت زیادہ کٹوپ جائے گی جہاں لاشٹ ایر ایٹی فور گئی تھی اس بار وہ کٹوپ جائے گی نائنٹی ایٹ کے اراؤنڈ لگ بگ پندرہ سے چودہ چودہ سے پندرہ نمبر کا انتر آپ کا اس بار کٹوپ میں آنے والا ہے کیونکہ اس بار پرموشن یا پرموٹر بن چکے سبھی پرموٹ ہو چکے تھے ساری کٹوپ میں آپ کو بتاؤں گا اوڈر اور سائنس والوی کٹوپ اس میں سامل کر کے آپ کو بتانے والا تو ایک بار آپ ویڈیو لائک کر دیجے اور ایک بار سیر جرور کر دیجے اپنے سارے دوستوں میں تاکہ سب کو سب سے پہلے پتہ لگ جائے ٹھیک ہے چینل کو سسکرائب جرور کر لینا ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے دی جاتی ہے تو چلیے سب سے پہلے اپن چلتے ہیں یہ کٹوپ کا تاہر ملک انڈیٹ کی کٹوپ کا ڈسکس کریں گے یہ اوپیسل کٹوپ تھی اسی کا لاشٹ تھرڈ راؤنڈ کی جو کٹوپ رہی تھی تھرڈ راؤنڈ جو لاشٹ کا راؤنڈ ہوا تھا اس کی کٹوپ کا یہ سکرین سوٹ ہے یا یہ کٹنگ ہے وہ ہی کٹوپ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ جنرل کیٹی گری سے جنرل کیٹی گری سے اگر آپ بلونگ کرتے ہیں اور آپ میل کینڈیٹ ہو تو آپ کی کٹوپ کیا رہی تھی کوئی بھی اینی ون گورنمنٹ کولیج جو بھی آپ برات بر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اینی ون گورنمنٹ کولیج لاشٹ ایر اس کا ٹوپ والے کو ملاتا ہے اس کے نیچے نہیں ملاتا تو ایٹی فور نمبر پہ کتنے نمبر دیکھنے رہے صحیح طریقے سے کیونکہ ایسی کیسی پرینڈوسی میں تھی تو اس طریقے سے تو ایٹی فور نمبر اگر آپ کے ہیں آپ کے تھے لاشٹ ایر تو آپ کو گورنمنٹ کولیج مل گیا تھا سائنس والوں کی بات کریں یہاں پر سائنس ہیں اور یہاں اوڈر اوڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے سائنس بائیو کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ آتے ہیں جیسے کی آرٹس آگیا کومرس آگیا کومرس آگیا ان سبھی کے لیے یہ اوڈرس والا سیکشن چلتا ہے تو اگر آپ سائنس کے تر تو اوڈر میں تو کوئی کٹوپ گئی نہیں کوئی کسی کینڈریٹس کو گورنمنٹ کولیج نہیں ملاتا اوڈر سبجیکٹ والا کوئی بھی بندہ نہیں تھا جس کو گورنمنٹ کولیج ملاتا کیونکہ سائنس والے اتنے ہوتے ہیں کہ اوڈر والوں کو جگہ نہیں مل پاتی ٹھیک ہے ایٹی فور نمبر اگر آپ کے تیٹی فور پرسنٹ آپ کے تھی تو آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے بلائے گیا تھا ٹھیک ہے لاشٹ آنڈ کی بات کر رہا ہوں یہ لاشٹ آنڈ کی کٹوپ ہے لاشٹ راؤنڈ کی اس کے بعد اوڈی سی کیٹیگری کی بات کریں تو اوڈی سی کیٹیگری سے اگر آپ بلونگ کرتے تھے اور آپ کے ایٹی تری نمبر تھے لاشٹ ایر تو آپ کو گورنمنٹ کولیج ملہ ہوگا اوڈ سے آپ کے کوئی فرینڈ ہو تو جان کر پوچھ لے نا ان سے میل کینڈیٹ کی یہ بات یہ کٹوپ ان کو کاؤنسلنگ کے لیے بلائے گیا تھا ان کو ادر شٹریم میں ادر شٹریم میں ان کے کوئی بھی بندے نہیں سامل کیے گئے ادر شٹریم میں اوڈی سی کیٹیگری کے بھی تو بچوں پڑھائی میں ڈاؤٹ آتے ہیں سولو نہیں ہو پا رہے گبراؤ مت اس کا سولیوشن ہے جس بھی سوال میں آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کی فوٹو کے چو پوپ کرو 5 سیکنڈ کے اندر اندر اس کا ویڈیو سولیوشن مل جائے گا وہ بھی بلکل فری میں یعنی اب آپ پوچھئے اپنے الیمیٹر سوال کہیں بھی کبھی بھی اب چاہے آپ کا سوال کلاس چھتوی سے باروی آئی ٹی جی یا نیٹ نیٹ کے بچوں کے لئے آن لائن کلاس ہے جس کا عصہ بن کر دیش کے سبھی راجیوں کے بچے لکھ رہے ہیں رینک پسٹ تو آج ہی ڈاؤٹ نٹ اپ انسٹل کرو اور اپنے سبھی ڈاؤٹ بگاؤ اور ٹوپ رینک لے آؤ انوائیٹیسن نہیں دیا تھا اس کے بعد ایک دم سے کافی تھی اس بار یہ کٹوپ بہت ہی چینجز آنے والے لگ بگ اس میں چودہ نمبر کا انکریجن آپ دیکھ سکتے چودہ پرسنٹیج کا یا پندرہ پرسنٹیج کا انکریجن اس میں دیکھ پاؤ گے اس بار اتنی کٹوپ اس بار جانے والی ہیں تو اس میں بھی اوڈر شٹریم کا کوئی بھی سٹورینٹس نہیں تھا تو اس وجہ سے اس کو بھی خالی چھوڑ دیا گیا تھا ایم بی سی کٹیگری سے آپ بیلونگ کرتے ہیں اور ایم بی سی کٹیگری میں آپ کی جو کٹوپ گئی تھی لاسٹ ایر وہ گئی تھی سیونٹی سکس پرسنٹ اس سے آپ کا ایک انداز لگ جائے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا لگ بگ اس بار یہ کٹوپ نائنٹی پلس جانے والی ہیں ایم بی سی کتنی جانے والی اس بار نائنٹی پلس جانے والی ہیں الگ سے ویڈیو لاؤں گو اسے کٹوپ کے اوپر کیا رہنے والا کیا سی نئی رہے گا لیکسی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ایک طرح سے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایم بی سی کٹیگری میں آپ کے سیونٹی سکس پرسنٹیج آپ کی گئی تھی اور اوڈر اسٹریم سے ہو تو اوڈر اسٹریم کے کوئی بھی کٹوپ کوئی بھی سٹرنٹس کو ایڈمیسن نہیں دیا تھا گورنمنٹ کولیجز میں اسی کٹیگری سے آپ بلونگ کرتے ہو آپ کے نمبر آ رہے سیونٹی ایٹ پلس کتنے سیونٹی ایٹ پلس آپ کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہے سیونٹی ایٹ پلس والوں کو لاشٹ ایر گورنمنٹ کولیج ملا تھا لیکن اس بار تو کچھ نیا الگ طریقے سے الگ رہنے والا ہے تو آپ دیان رکھئے گا کہ اسی کٹیگری لاشٹ ایٹ گئی تھی تو اس بار کتنی جا سکتی ہیں اسی کے اکورڈنگ نمبر تھے سیونٹی تری پرسنٹ تھے آپ کو یہاں صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہا ہوگا لاشٹ ایر اسی کے ایسٹی کٹیگری کی جو کٹ آب گئی تھی سیونٹی تری گئی تھی سیونٹی تری پرسنٹ ایج گئی تھی سیونٹی تری پرسنٹ ایج جس کے تھی اس کو گورنمنٹ کولیج لاشٹ ایر مل گیا تھا او بی سی کے او در شٹریم کو اس میں بھی کوئی کولیج نہیں ملاتا کوئی سیٹ نہیں بچی تھی خالی سبھی بڑ گئی بڑ گئی تھی سیونٹی تری پر تو اس بار آپ سوچ سکتے ہو بات کرتے ہیں ٹی ایس پی ایس سی یعنی کی جو ٹی ایس پی ایریہ ہوتا ہے وہاں پر اسی کٹیگری کی کیا کٹ آب گئی تھی تو وہاں گئی تھی سیونٹی نمبر سیونٹی پلس سیونٹی پرسنٹ ایج کٹ آب گئی تھی لاشٹ ایر سیونٹی تری پرسنٹ ایج سیونٹی تری پرسنٹ ایج سیونٹی تری پرسنٹ ایج تھی اور اس میں آدھر سٹریم کا کوئی بھی سٹوڈنٹ نہیں لیا تا کیونکہ سیونٹس سائنس سہی ان کی سیٹ پھلپ پھلپ ہو گئی تھی آدھر آدھر سٹوڈنٹس کو لینے کی ضرورت نہیں پڑی تھی ٹھیک بات کرتے ہیں اگلے جو کٹوپ کٹیگری جس سہری جو بارہ جیلا میں اکثر پائی جاتی اس کی گئی تھی کیونکہ پچاس پرسنٹ پچاس پرسنٹ والے جتنے بھی سٹوڈنٹ تے دیا گیا پچاس پرسنٹ والے کو مل گیا تا ٹھیک پچاس پرسنٹ گئی تھی سہری کی جو کٹوپ گئی تھی کٹی گئی تھی پچاس پرسنٹ ہی گئی تھی اس کو بھی سامل نہیں کیا تھا پی اچ فیجیکل ہینڈی کی ہم بات کریں گے تو فیجیکل ہینڈی کی پرسنٹ جو مطلب پاس ہو گئی تھی سائنس میں پاس ہو گئی تھی اس کے علاوہ پھر بچ گئی تھی تو ساٹھ پرسنٹ گئی تھی کس آدھ نمبر گئی تھی لیکن چالیس نمبر پر سائنس پاس ہونا بھی نائی سائنس پچاس نمبر 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 آتے تب وہ پاس مانے جاتے لیکن آئے ہوں گے چالیس نمبر والے گورنمنٹ سیٹ ملی تھی چاہے چاہے کورمرس چالیس نمبر والے گورنمنٹ سیٹ دی گئی تھی تو دوستو یہ اووروی ہوتا آپ کے کٹوپ جو کٹوپ رہی تھی اس کٹوپ جو بھی میں رہے گا اس کن سوٹ آپ کو میں کھاں پر ڈال دوں گا یہ پورا ٹیلیگرام پر آپ کو دیکھنے کٹوپ کیا رہے کی کیا نہیں رہے گی اس کے اکوڈنگ میں آپ کو جلدی کٹوپ کا ویڈیو پروائیڈ کروں گا تو آپ ایک بار چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو آئیکن بٹن آن کر دی تاکہ آپ کو سب سے